بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم مانگ لینا جو ہے یہ استیارہ ہے یعنی چونکہ استیارے میں بھی کوئی لفظ مستعار لیا جاتا ہے اس لیے اسے استیارہ کہا جاتا ہے اور پھر استیارے کی تعریف ہم میں پڑی کہ لفظ کو جب حقیقی معنوں کی بیجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے تعلق موجود ہو تو اسے استیارہ کہا جاتا ہے اب اس ساری بحث کا لبے لباب یہ ہے کہ جب ہم کسی ایک چیز کے لیے کسی دوسری چیز کا نام استعمال کرتے ہیں تو یہ استیارہ ہو جاتا ہے لیکن جب ہم کسی چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح کہتے ہیں تو یہ تشبیہ ہوتی ہے اور جب ہم کسی چیز کے لیے کوئی دوسرا نام کوئی دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ استیارہ ہوتا ہے یعنی اس کی مثال ہم نے یہ دی ہے کہ اگر ہم کسی آدمی کے بارے میں کہیں گے کہ وہ آدمی شیر کی طرح ہے تو یہ تو تشبیہ ہے لیکن اگر ہم شیر کی طرح نہیں کہیں گے بلکہ اس کو این ہو بہو شیر کہیں گے شیر کا لفظ کے شیر کا نام لے کر اس آدمی کے لئے استعمال کریں گے تو یہ سیارہ ہو جائے گا اس سیارے اور تشبیح میں بنیادی طور پر فرق یہ ہے اس کے بعد ہم نے ارکان سیارہ پڑے مصار لہو یعنی وہ شخص جس کے لئے یا وہ چیز جس کے لئے لفظ مصار لیا گیا ہو مصار من ہو یعنی وہ شخص یہ چیز جس سے لفظ مصار لیا گیا ہو یعنی ہم اگر کسی آدمی کو شیر کہتے ہیں تو گیا شیر سے ہم لفظ لیتے ہیں اور اس شخص کے لئے استعمال کرتے ہیں تو جس شخص کے لئے ہم لفظ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں وہ شخص یا وہ چیز مصار لہو ہے اور جس چیز سے ہم لفظ لیتے ہیں وہ چیز کیا ہے وہ مصار من ہو ہے اور یہ مصار لہو اور مصار من ہو جو ہے یہ دونوں اس سیارے کے ترفین کہلاتے ہیں یعنی یہ ترفین اس سیارہ کہلاتے ہیں جس طرح تشبیر میں مشبہ اور مشبہ بھی ہی ہوتا ہے اسی طرح استیارے میں مستار لہو اور مستار منہو ہوتا ہے اور اس کے بعد تیسری جو چیز ہے یعنی استیارے کا جو تیسرا رکن ہے وہ وجہ جامع ہے یعنی جس مشابہت کی بنا پر لفظ مستار لیا گیا ہے یعنی کسی بہادر آدمی کو اگر ہم نے شیر کہا تو یہاں بہادری کی صفت اور بہادری کی مشابہت جو ہے اس آدمی میں اور شیر میں پائی جاتی ہے کسی کو اگر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے چاند کہا گیا چاند کی اثر ہے اس کے لئے استعمال کیا گیا تو یہاں خوبصورتی جو ہے یہ مشابہت ہے یعنی یہ وہ صفت ہے کہ جو دونوں میں مشترکت اور پر پائی جاتی ہے تو دو چیزوں میں مستار لہو میں اور مستار منہو میں جو خوبی مشترک ہو جو خصوصیت مشترک ہو جو صفت مشترک ہو اسے وجہ جامع کہا جاتا ہے اب یہ ہم نے یہاں تک بحثیں جو ہے اسیارے کی وہ پڑھ لی اس کے بعد نصری مثالیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں اسیارے کی کہ بہادر آجوی کو اگر ہم شیر کہتے ہیں اس کو اس کے نام سے نہیں پکارتے بلکہ اس کے لئے شیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ استیارہ ہے کسی بچے کو یا بیٹے کو اگر کوئی چاند کہتا ہے تو یہ استیارہ ہے کسی خوبصورت چہرے کے لئے اگر گلاب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ استیارہ ہے میٹا فر ہے میٹھی چیز کو اگر شہد کہا جاتا ہے یا کڑوی جیس کو زہر کہا جاتا ہے یا وطن کو جنت کہا جاتا ہے تو یہ سارے استیارے ہیں دل کو عینہ کہا اگر ہم کہتے ہیں زندگی کو خواب کہتے ہیں علم اور شعور کو اگر ہم روشتی کہتے ہیں اور تو یہ سارے استیارے کی نصری مثالیں ہیں لیکن اس کے بعد ہم آتے ہیں جو ہمارا نیا ٹاپک ہے وہ استیارے کی شیری مثالیں ہیں اب ہم یہ کر کے شیر پڑھیں گے اور اس پر ہم نشاندہی کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان اشار میں استیارہ جو ہے وہ کس رہا استعمال ہوا ہے پہلا شیر ہمارے پاس مولانا حالی کا مولانا طفزن حالی کے شیر ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا اب ہم غور کرتے ہیں کہ اس شیر میں کونسا استیارہ استعمال ہوا ہے اور کس کے لئے استعمال ہوا ہے شیر ہم دوبراہ پڑھتے ہیں ایک روشن دماغ تھا نہ رہا یہاں کسی آدمی کا کسی شخص کا ذکر ہے اور اس شخص کے لیے پہلے مصرے میں روشن دماغ کے الفاظ یا روشن دماغ کی ترقیب استعمال ہوئی ہے اور دوسرے مصرے میں اس شخص کے لیے چراخ کا استعارہ لائے گیا ہے کہ شہر میں ایک چراخ تھا نہ رہا یعنی ایک روشن دماغ تھا جو اب نہیں رہا دنیا سے چلا گیا ہے اور شہر میں ایک چراخ تھا جو اب نہیں رہا چلا گیا ہے دنیا سے چلا گیا ہے وفات پا چکا ہے اب اس شہر کا پتنظر یہ ہے کہ سرسید حمد خان کی وفات پر مولانا دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم حالی نے ایک نظم لکھی تھی تازیتی اور ماتمی نظم لکھی تھی اور ان کی خوبیاں بیان کی گئی تھی ان کے وفات پر ادھار افسوس کیا تھا اس نظم میں حالی نے تو اس نظم میں حالی نے اس نظم کا ہے کہ ایک روشن دماغ تھا نہ رہا یعنی سرسید حمد خان کے برے میں حالی کہتے ہیں کہ ایک روشن دماغ تھا روشن دماغ والا آدمی تھا کہ جو اب نہیں رہا اور شہر میں ایک ہی چراغ تھا کہ جو روشنی پھیلا رہا تھا شعور کی علم کی اور آگے ہی کی روشنی پھیلا رہا تھا اور وہ چراغ جو ہے اب نہیں رہا تو یہاں چراغ کہا گیا ہے نام نہیں لیا گیا لیکن چراغ کہا گیا سرسید حمد خان کو لہذا چراغ کا لفظ جو ہو گیا وہ یہاں استعارہ ہوا اور اس میں چراغ مستعار من ہو ہو گیا اور سرسید حمد خان جن کیلئے چراغ کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے یہ مردان صلی اللہ علیہ وسلم زبیر کے شیر ہے کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے رن ایک طرف چرخِ قوہن کام پر رہا ہے یہاں اصل میں کربلا میں حضرت امام حسین کی آمد کا ذکر ہے اور شاید یہ کہا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے یہاں پہ ان کا نام نہیں لیا گیا لیکن ان کے لئے شیر کا استعارہ استعمال ہو گیا تو یہاں وہ مستارمندہ لہو ہو گئے اور شیر جو ہے وہ کیا ہو گیا وہ مستارمندہ ہو گیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کام پر رہا ہے اب اگلے شیر دیکھتے ہیں اگلے شیر بھی شاید کہتا ہے کہ کم نہ تھا ہم ہما اسد کردگار سے کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے اب یہاں زیغم جو ہے اس شیر میں لفظ زیغم جو ہے یہ استعارہ ہے اور زیغم کہتے ہیں شیر کو اور یہاں ذکر ہے حضرت عباس علمدار کا کہ کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے یعنی حضرت عباس کو جب دشمن کی فوجے ان کے سامنے آگئی اور دشمن کی فوجے ان کو گھیر لیا تو وہ رئیس پڑھتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے اور کم تھا نہ ہم ہما ہم ہما یعنی روب اور دبدہ دبدبہ اور روب اور ان کا جو جلال تھا کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے اسد کردگار سے مراد حضرت علی کرم اللہ وہ جو ہیں اسد شیر ہے اور کردگار اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ استعمال ہوتا ہے اسد کردگار یعنی اللہ تعالیٰ کا شیر اللہ کا شیر اسد اللہ جو ہے یہ حضرت علی کے لقب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کم تھا نہ ہم ہما اسد کردگار سے یعنی حضرت عباس کا بھی اس موقع پر ہم ہما یعنی روب اور دبدبہ جو تھا وہ اسد کردگار سے یعنی حضرت علی سے کم نہ تھا نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی شیر جو ہے وہ اپنے کچھار سے ڈکارتا ہوا للکارتا ہوا اور نکل رہا ہے تو زیغم جو ہے یعنی شیر جو ہے یہ استیارہ استعمال ہو گیا یہاں حضرت عباس کے لیے تو حضرت عباس ہو گئے اس استیارے میں اس شیر میں حضرت عباس ہو گئے مستار لہو اور زیغم ہو گیا یعنی شیر ہو گیا مستار منہو یعنی شیر سے لفظ لیا گیا اور حضرت عباس کے لیے استعمال ہوا اب اگلے شیر دیکھتے ہیں اگلے شیر میں شاعر نے کہا ہے کہ کسی نے مول نہ پوچھا دلِ شکستہ کا کوئی خرید کے ٹوٹا پیالہ کیا کرتا خاجہ حضرت عباس کے شیر ہے اس میں عباس سے پہلے مستار میں یہ کہا ہے کہ کسی نے مول نہ پوچھا دلِ شکستہ کا یعنی کسی نے بھی ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت نہیں پوچھی دلِ شکستہ ٹوٹا ہوا دل اور مول قیمت کسی نے مول نہ پوچھا دلِ شکستہ کا یعنی ہمارے ٹوٹے ہوئے دل کی قیمت کسی نے نہیں پوچھی کوئی خرید کے ٹوٹا پیالا کیا کرتا آخر ٹوٹا پیالا خرید کر کسی نے کیا کرنا تھا کسی کو کیا ضرورت تھی کہ ٹوٹا ہوا پیالا خرید تھا ہمارا دل جو تھا یہ ٹوٹا ہوا پیالا تھا اسے خرید دی کہ کسی کو کیا ضرورت تھی تو گویا دوسرے مصرے میں جو ٹوٹا پیالا کہا ہے وہ شاعر نے اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے لیے کہا ہے تو شاعر کا ٹوٹا ہوا دل جو ہے وہ کیا ہو گیا وہ مستار لہو ہو گیا اور ٹوٹا ہوا پیالا جو ہے وہ مستار منہو ہو گیا اس کے بعد اگلے شر دیکھیں پلکوں سے گرنے جائیں یہ موتی سنبھال لو دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں یہاں پر شاعر نے کہا ہے کہ تمہاری پلکوں سے یہ موتی گرنے جائیں انہیں تم سنبھال کر رکھو دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں یعنی دنیا کے پاس تمہارے ان موتیوں کی کوئی قدر نہیں ہے پلکوں سے گرنے جائیں یہ موتی سنبھال لو قرینہ یہ ہے کہ یہ موتی جو پلکوں سے گر رہے ہیں انہیں گراؤ مت بلکہ انہیں سنبھال کے رکھو تو پلکوں سے گرنے والے موتی ظاہرہ کے آنسو ہیں قرینے سے سننے والے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کسی چیز کا ذکر ہو رہا ہے پلکوں سے گرنے جائیں یہ موتی سنبھال لو تو یہاں پر موتی کا لفظ جو ہے یہ استیارہ ہے اور استیارہ کس کے لیے ہے اشکوں کے لیے یا آنسووں کے لیے ہے پلکوں سے گرنے جائیں یہ موتی سنبھال لو دنیا کے پاس دیکھنے والی نظر کہاں یہاں شاعر نے موتی کا استیارہ استعمال کیا ہے آنسووں کے لیے اشکوں کے لیے آنسووں یا آنسووں کا نام نہیں لیا ان کے لیے موتی کا لفظ استعمال کیا ہے لیکن قرینے سے سننے والے کا ذہن جو ہے اس کے مفہوم کی طرف منتقل ہو جاتا ہے یعنی موتی جو ہے یہاں مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے حقیقی معنوں میں موتی مراد نہیں ہے مجازی معنوں میں موتی سے مراد یہاں پر اشک ہے یا آنسو ہے یعنی آنسووں کے قطرے اشکوں کے قطرے چونکہ چمک دمک میں موتیوں کی طرح ہوتے ہیں لہذا اشکوں کو موتی کہا گیا تو موتی ہو گئے مشتار منہو اشک ہو گئے اشکوں کے قطرے ہو گئے مشتار لہو اور چمک دمک جو ہے وہ ہو گئی وجہ جامے یعنی عشقوں کے لیے آنسوں کے لیے موتی کا جب استعارہ استعمال کریں گے تو اس میں جو وجہ جامع ہے یا مشترکہ صفت ہے جو موتی کی صفت ہے اور جو عشقوں میں بھی پائی جاتی ہے وہ صفت چمک اور دمک کی ہے اب آگے میر کا بڑا مشہور اور ذات المثل قسم کا شیر ہمارے سامنے آگیا ہے کہ پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے پتہ پتہ بھوٹا بھوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے یہاں شاعر نے گل ہی نہ جانے سے مراد اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے لیکن اس کا نام نہیں لیا اس کا کیلئے محبوب کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا کوئی قرینہ جو ہے اس میں یہی ہے کہ گل کا لفظ جو ہے وہ جب کہتا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے کہ نہیں گل ہی نہیں جانتا باغ سارا جانتا ہے تو یہاں دو اسیارے اصل میں آگئے ہیں ایک گل ہے اور ایک باغ ہے گل کا اسیارہ شائر نے اپنے محبوب کے لئے استعمال کیا ہے اور باغ کا جو اسیارہ ہے یہ شائر نے دنیا والوں کے لئے یا دنیا کے لئے استعمال کیا ہے جس طرح باغ میں بہت سے پھول ہوتے ہیں تو اسی طرح دنیا میں بہت سے لوگ ہیں تو دنیا کے لئے یہاں باغ کا میٹافر یا اسیارہ استعمال ہوا اور شائر نے اپنے محبوب کے لئے گل کا اسیارہ استعمال کر دیا اس کے بعد اگلے شیر دیکھیں فلپی تو ہی اب فلک کو مخاطب کر کے آسمان کو مخاطب کر کے شاعر یہ کہتا ہے کہ فلک یہ تو ہی بتا دے یعنی آسمان تو ہی ہمیں یہ بتا دے اور سمجھا دے کہ حسن میں اور خوبصورتی میں اور خوبی میں زیادہ تر ہے تیرہ چاند یا ہمارا چاند کہ کونسا چاند حسن میں اور خوبی میں بڑھ کر ہے حسن اور خوبی میں کونسا چاند جو ہے وہ زیادہ تر ہے تیرہ چاند یا ہمارا چاند افظار ہے کہ فلک کا چاند اصل چاند ہے اور ہمارا چاند شاعر دبے محبوب کو کہا ہے تو گویا چاند کا لفظ دوسرے مصرے میں دو مرتبہ آیا ہے یہاں آپ تھوڑا سا حقیقی اور مجازی مانی کا فرق جو ہے وہ بھی آپ کے واضح ہو جائے گا اس خیر کو جب ہم اس پر غور کریں گے اور اس کو غور سے پڑھیں گے کہ فلک یہ تو ہی بتا دے آسمان کو مخاطب کر کے خیر نے کہا کہ آسمان تو ہی ہمیں بتا دے کہ حسن اور خوبصورتی میں زیادہ تر ہے تیرہ چاند یا ہمارا چاند تیرہ چاند حسن اور خوبی میں زیادہ ہے یا ہمارا چاند زیادہ ہے یہاں اصل میں کمپیریزن ہے یا معازنہ ہے فلک سے یا آسمان سے شاعر کہہ رہا ہے کہ تیرہ چاند یعنی آسمان میں جو چاند جمع رہا ہے وہ چاند اور ہمارا چاند یہ ہے ہمارا محبوب کونسا ہستخوبی میں زیادہ ہے اب زیادہ تر ہے تیرا چاند یا ہمارا چاند تو یہاں چاند کا لفظ دو مرتبہ آیا زیادہ تر ہے تیرا چاند تیرا چاند سے مراد آسمان کا چاند یعنی اصل چاند چاند کا لفظ جس جیس کیلئے بنا ہے وہی چاند تو گویا یہاں پر تو چاند کا لفظ کیو ہے وہ حقیقی منوں میں استعمال ہو گیا لیکن آگے شاعر جب کہتا ہے ہمارا چان تو یہاں شاعر اپنے محبوب کی طرح بھی شعرہ کرتا ہے لہذا یہ جو چاند ہے دوسرا لفظ جو چاند کا استعمال ہوا ہے تو یہ استیارے کے طور پر استعمال ہوا ہے مجازی منوں میں استعمال ہوا ہے اور پہلا جو چاند کا لفظ ہے وہ حقیقی منوں میں استعمال ہوا ہے اور وہ استیارہ نہیں ہے لیکن دوسرا چاند جو ہے یہ استیارے کے طور پر استعمال ہوا ہے تو یہ استیارات کی کچھ مثالیں تھی شیری مثالے اور نصری مثالے ہم نے پڑھی اور ان مثالوں میں ہم نے یہ دیکھا کہ لفظوں کو حقیقی معنیوں میں استعمال نہیں کیا گیا بلکہ مجازی معنیوں میں استعمال کیا گیا ہے اور ایک چیز کے لیے دوسری چیز کا نام لے کر استعمال کیا گیا ہے اور دوسری چیز کے صفات کو پہلی چیز کے ساتھ منصوب کیا گیا ہے یا پھر ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر الفاظ جو ہیں پہلے استیارے میں چراغ کا لفظ دوسرے سیارے میں شیر کا لفظ دوسرے شیر میں تیسرے شیر میں زیغم یعنی شیر کا لفظ چوتھے شیر میں ٹوٹا پیالا کے الفاظ اور اگلے شیر میں موتی کے الفاظ اس سے اگلے شیر میں گل اور بات کے الفاظ اور اس سے اگلے شیر میں ہستقوبی میں چاند چاند کا لفظ یہ تمام الفاظ جو ہیں یہ حقیقی منوں سے ہٹ کر مجازی منوں میں استعمال کیے گئے ہیں یعنی یہ تمام اشار جو ہیں ان میں مختلف چیزوں کو وہ نام دیئے گئے ہیں جو ان کے اصل نام نہیں ہیں یعنی مختلف چیزوں کے لیے کسی خوبی کی وجہ سے دوسری چیزوں کے نام استعمال کیے گئے ہیں اور یہی استیارے کی مثالیں ہیں اللہ حافظ